اسلام علیکم یعنی علیہ السلام میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی جیسا کہ آج ابھی ایک وردوہ فیر نیٹ تھوڑی چلنے لگی ہے تو میں جاتا ہوں آپ کو عراق کے بارے میں کچھ ریپورٹ دے دوں اور آپ کی دعاوں سے یہاں پہ حالات کچھ بہتر ہو گئے پہلے سے کافی زیادہ ابھی تک بھی بگداد میں مظہرات ہو رہی ہیں اور الحمدللہ سے نجف ائرپورٹ کربلا ائرپورٹ بگداد ائرپورٹ بلکل اوپن کر لیا گیا ہے ظاہرین ایران سے آ رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں اور پھر یہاں کے حالات بلکل ابھی صحیح ہو گئے ہیں حالات جو خراب ہونے کی وجہ پہلے سٹوڈنس وغیرہ جو تھے مظاہرات کر رہے تھے اپنے حقوق کے بارے میں کالیج اور یونیسٹری کے اس کے بعد پھر ان کے پر فائر برگیر کے ذریعے سے پانی پھکا گیا اور وہاں سے کچھا شروع ہوا پھر وہ عبد المہدی کا جو یہاں پہ کچھ مخالف حکومت کے گروب تھا اس کسی کرنل کو ہٹا دیا تو وہاں مظاہرات ہوئے اب مظاہرے کا جو رخ ہے وہ یہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کو اپنے حقوق یاد آگئے ان دنوں میں حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کو جو بھی کرنا تھا یہ کرنا تھا تو آپ کو فوراں جو ہے وہ چیلم کے بعد ہی کر دینا تھا مگر ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کون کر رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اتنے لوگ مارے گئے ہیں تقریبا جو نیوز ہمیں بتا رہی ہے 35 لوگ مارے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر تقریبا ساڑھے 300 لوگ شہید شدید زخمی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی بھی یہ حالات ہیں بغداد میں کل رات تک کہ وہاں پہ مظاہرات بہت سپیٹ سے جا رہے تھے اور نجف میں اور شہروں میں جہاں خاص جگہوں پر مظاہرات جاری ہیں ان کو جو ہے بالکل جو آگ لگا رہا ہے ان کو جو ہے ان چیلم کے دنوں میں لوگوں کے درمیان خوف اراز جیسے پاکستان کی ویزا کا مشکلات کا سامنا ہے تو ان دنوں میں یہ لوگ یہاں کریں گے پوری دنیا ادھر آ رہی ہے یہ یقینا ایک بہت بڑا غلط اقتدام ہے اور اس کو جو قرار آئے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کون کون اس چیز میں ملوث ہو سکتا ہے ان چیزوں کو خراب کرنے کے لیے اور رہی آپ کے پاکستان کی ویزا کی بات ہر آدمی پوچھ رہا ہے کہ ہماری ویزا کا مسئلہ کیسے ہوگا اور ہماری اپرویل کا مسئلہ کیسے ہوگا اس کے لیے کچھ نیو پالیسی جناب جب پورا بغداد جلا ہوا ہے پورے شہروں میں حالت کوئی گاڑی شاڑی نہیں چل رہی تھی ائرپورٹ نجب بند کر لیا گیا تھا بغداد کا بند کر لیا گیا تھا ترکی نے اپنے عوام کو روک لیا تھا ایران کا ایک رات کے لیے کچھ حرسے کے لیے وہ باڈر بن حرم امام امیر المومنین رات آٹھ بجے تک نے امام فجر سے پہلے اوپن کر دیا گیا تھا یہ تمام جو حالات ہونے کے باوجود کوئی وزیر کرسی پہ نہیں ہے جو آپ کی بات سنیں یا ہو نیٹ بلکل بنتی ابھی کھلی ہے تو میں نے آپ کو یہاں پر ریپورٹ دے دیئے اب آپ کے اوپر واجب ہے تمام یہ میرے جو ریپورٹ ہے آپ مومنین تک پہنچائیں حالات بہتر ہو گئیں میں نے اپنی آئی ڈی پر شاکر علی عباسی پر ویڈیو بھی دی ہے آج جہاں پر میں موقع پر کام کر رہا تھا اور ظاہری نے امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف متوجہ ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل آج نیٹ کھل گئی ہے تو آپ کی اپ شیخ بشیر اسے نجبی دام ازلو اس میں بڑھ چڑھ کے ایک ادم لیں گے اور ہمارے پاکستان کے جو ہو وزیر آزم ہیں اور وزیر خارج جائیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے ضرور کوشش کی ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں جو پاکستان سے کربلا کیلے جا رہی ہے تو ان کے لئے ضرور کوئی اقتدام ہونا چاہیے تاکہ ان کی مشکلات آسان ہو سکے آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ سب بھی دعا کریں میں بھی دعا گو ہوں امیرے کائنات کے روزے سے آج نیٹ ہے ابھی ہے تھوڑی دیر کے بعد چلے جائی نہیں آئے مجھے کچھ پتہ نہیں مگر آپ تمام کوئی اپ ڈیٹ تازہ دینے جا رہا ہوں کہ آج خیر سے جو ہے یہاں پہ ظاہرین بڑے احترام سے بڑے جتنے بھی ظاہرین یہاں پہ میں نے دیکھے صرف ایران کے دیکھیں اور اس کے علاوہ ایران آزربائی جان یہ میں نے دو سب سے زیادہ دیکھے ان میں سے کچھ افگانستان کے بھی میرے خیال سے ہیں مگر زیادہ ایران کے ہیں جو میری ویڈیو میں آپ کو نظر آئیں گے صرف ایران ہی ہیں سب سے زیادہ جو اس وقت کربلا کی طرف متوجہ ہے میں نے اپنے ایڈی پر اور یوٹیوب شاکر نجوی پر بھی اپلوڈ کر دی ہے نجف اشرف سے شاکر اباسی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہوئے چلو میں امام حسین علیہ السلام کی آج یہاں کے ساتھ سفر المدفر کی صبح